او بی سی کریمی لیئر نیم دو ہزار تیس او بی سی کریمی لیئر نیم دو ہزار تیس او بی سی ورک کا کون سا سدہ سے کریمی لیئر میں آئے گا اس پہ آج ویڈیو بنا رہے ہیں اس پہ کئی طرح کے برم ہے یا جانکاریاں کم ہیں جس سے ہم جب پرمان پتر بناتے ہیں تو بڑی سمسیہیں پیدا ہوتی ہیں اس پہ دو تین ویڈیو بنائیں گے تاکہ یہ بندو جو ہے وہ کلیر ہو جائے نمشکار سبی کار کریں میں ساراٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں او بی سی کریمی لیئر نیم دو ہزار تیس اس میں بھارت سرکار اور راجہ سرکار کے نیم لگ بگ ایک جیسے ہی ہیں دونوں کی آپ کو جانکاری ہونی چاہیے اور اپ ڈیٹ رہنے کے لئے سبندیت ویب سائٹ کو آپ دیکھتے رہیں آج سرال بہشہ میں اس کو سمجھتے ہیں کہ او بی سی کریمی لیئر کا آدھار کیا ہے اور کون سی سلس سے کریمی لیئر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آدھار کیا ہے نمبر ایک کریمی لیئر کا آدھار لیئر کا آدھار جس سدسے کا پرمان پتر بنایا جا رہا ہے اس کے ماتا پتہ ہے اس کے ماتا پتہ ہے ارثار یعنی سدسے سمیں اور اس کی پتنی جدی ویباہت ہے حیثیت نہیں دیکھی جائے گی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی تو یہ بات سپشت روپ سے کلیئر کر لیں کہ آپ پرمان پتر بنا رہے ہیں تو حیثیت آپ کے ماتا پتہ کی دیکھے جائے گی آپ کی نہیں دیکھے جائے گی آپ چاہے کسی پت پر کام کر رہے ہیں کتنے بڑے ویبسائی ہیں دیوپتی ہیں نمبر دو یہ بھی مہترپونڈ بندو ہے ویرتن یعنی سیلری ویرتن ارثار سیلری اور کریشی کی آئے کو اگری کلچر انکم کریشی کی آئے کو آدھار نہیں مانیں گے آئے میں نہیں جڑے گا آئے میں نہیں جڑیں گے دو بندو کلیئر کریں اس کے بعد ہم کریمی لیئر شرینی کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں حیثیت ماتا پتہ کی دیکھی جائے گی اور ویرتن اور اگری کلچر انکم جو ہے وہ پرمان پتر بناتے سمیں آئے میں نہیں جڑے گی اب اس کے ہم چار گروپ چار گروپ یا کیٹیکری بنا کر اس کو سمجھتے ہیں کہ کریمی لیئر میں کون سے سدسے آئیں گے نمبر ایک سمیدانک پتھ سمیدانک پتھ اس پتھ پر جو بھی ماننی عبیقتی ہیں جیسے ماننی راشپتی یا راجعپال یا سپریم کورٹ کے جد سپریم کورٹ کے جد وغیرہ آدھی یہ سب کس میں آئیں گے یہ آئیں گے کریمی لیئر میں کریمی لیئر تو یہ ستیپیس پرشٹ ہوگی دوسرا دوسرا جو ہے پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر اس میں دیکھیں آپ کئی بار اپنے سو لیتے ہیں کہ ایک سال کی آئی آٹھ لاکھ سے ادھیک ہو گئی تو کریمی لیئر میں ہو گیا ایسا نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو سدسے کام کرتا ہے اس کے ماتا پیتا کی اس کے ماتا پیتا کی لگاتار آئے یعنی تین ویتیہ ورس میں تین ویتیہ ورس میں یدی آٹھ لاکھ سے زیادہ ہو جائے آٹھ لاکھ سے زیادہ رہے آٹھ لاکھ سے زیادہ رہے کوئی بھی وہ ویسائے کرتا ہے خود دیوگ یا ویپار یا اس کے بعد کوئی قرائے سے ان کی انکم آ رہی ہے تو وہ لگاتار تین ویتیہ ورس میں آٹھ لاکھ سے زیادہ رہے تو اس رینی کو بھی ہم کریمی لیئر میں شابل کر لیں گے یہ دوسرا بندو آپ کلیر کریں تیسرا بندو ہے پی ای سیو یعنی پبلک سیکٹر پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ جن کو اپنے بولتے ہیں سارو جنیک اپکرم سارو جنیک اپکرم یہ سنستان ہے اس کا جو کریمی لیئر میں جو پد آئے گا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ منیجر کا پد منیجر کا پد یدی آپ کے ماتا پتا کے پاس ہے زیادہ اس میں لمبی چوڑی بات نہیں کی گئی ہے کہ منیجر کی پوشٹ یدی آپ کے ماتا پتا کے پاس ہے تو آپ کو کریمی لیئر میں مانا جائے گا یہ تیسرا بندو کلیر کریں آپ چوتھا اتی مہتو پورن ہے چوتھا بندو مہتو پورن سب سے زیادہ سرٹیوکیٹ اسی کٹیگری میں بنتے ہیں یہ سرکاری کارمک سرکاری آفیسر جس میں گروپ فرشٹ گروپ سیکنڈ تو اپنے سرکاری کارمک میں اور فوج بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو پانچ بندوں کے ادھار پر اسے ہم بلکل سمجھ لیں گے نمبر ایک سرکاری اپکرم میں نمبر ایک یدی آپ کے ماتا پتا یعنی جو سدس پرمان پتر بنا رہا ہے اس کے ماتا پتا سیدھی برتی سے سیدھی برتی سے کلاس ون یا گروپ پہ گروپ ایک آرمی ہو یا اوپیسر ہو تو آپ کریمی لیر میں آ جائیں گے نمبر دو یہاں ماتا پتا دونوں ہیں یدی دونوں میں سے ایک بھی ہو یدی ماتا اور پتا ماتا اور پتا دونوں میں سے ایک دونوں میں سیدھی برتی سیدھی سیدھی برتی سیدھ یا گروپ اے اوپیسر نیوکت ہو برتی برتی بات ہو رہی ہے پرموشن کی بات نہیں ہو رہی ہے اب چوتھ نمبر پر ایک پرموشن کا بندو ہے اس کو سمجھیں یدی آپ کے پتا یا جو سدسے پرمان پتر بنا رہا ہے اس سدسے کے پتا سیدھی برتی سے سیدھی برتی سے گروپ بی کارمک گروپ بی کارمک یا کلاس کلاس سیکنڈ کلاس سیکنڈ کارمک برتی ہوئے ہو نکت ہوئے ہو اب اس کے بار دیکھیں پرانتو چالیس ورس سے کم آیو میں کلاس ون میں پرموٹ ہو جائیں پرموٹ ہو جائیں پرموٹ ہو جائیں یعنی سیدھی برتی سے گروپ بی میں کلاس سیکنڈ میں برتی ہوئے اس کے بار پدون نتی سے جو ہے چالیس ورس سے کم عوستہ میں کلاس فرسٹ آفیسر بن گئے پرموٹ پرموٹ ماتا پتا پتا برموٹ کاری رت ہوں نیوٹ ہوں تو بھی آپ جو ہے کریمی لیئر میں آ جائیں گے اس پرکار ہم نے کریمی لیئر کی ستتی کو سپشت کرنے کا پریاس کیا ہے پریاس اپیوگی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس سے سبندت ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں جائن جائے بار تھانکس